اے میرے دوست ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ ناظرین پشاور پولیس لائن سانحہ میں 101 شہادتیں 101 قیمتی جانے چلی گئیں اور ہر شہادت ہر جان کے پیچھے ایک دردناک کہانی چھپی ہے الخندبت فاؤنڈیشن پشاور کے ڈیزاسٹر مننجمنٹ کے انچار جزیع الدین یہ حادثے کے فوراں بعد پہنچ گئے بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان جو زخموں سے چور تھا سر پہ چوٹ لگ چکی تھی جسم سے جگہ جگہ سے خون روان تھا سر پہ کپڑا باندھیا گیا تھا بہت زیادہ پین میں درد میں تھا لیکن بہت ضبط کر رہا تھا میں نے اس کو حوصلہ دلانے کی کوشش کی تو وہ مجھے پوچھنے لگا کہ بہت زیادہ درد ہے جسم میں میں بچ بھی پاؤں گا کہ نہیں میں نے جب اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی تو کہنے لگا نہیں مجھے وطن پہ جان دینے کا اس دنیا سے جانے کا ذرا ملال نہیں ہے ذرا دکھ نہیں ہے اگر خیال ذہن میں آ رہا ہے تو یہ کہ والدہ کا میں بہت لادلہ تھا بہت پیارا تھا سوچتا ہوں کہ دھرتی ماں کے لیے جب میں اپنی جان دے رہا ہوں تو میری سگی والدہ کے دل پر کیا بیٹے گی مجھے اس ماں کا خیال ہے ناظرین وہ بتاتے ہیں کہ یہاں دو معصوم بچے بھی آئے جو اپنے والد سے ملاقات کے لیے آئے تھے وہ پڑے حیران تھے کہ ہمارا والد جو ہمارے آنے کا سن کے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ہمارا استقبال کرتا ہے کھلی ماہوں کے ساتھ استقبال کرتا ہے اس کے چہرے پر جب روشنی اپنی معصوم اولاد کو دیکھ کے جو جاگتی تھی آج وہ کیسے بدل گیا ہے کتنا بے حص ہو گیا ہے آج وہ لیٹا پڑا ہے اور وہ اس کو نہ ہمارے آنے کی خبر ہے نہ وہ ہمارے کھانے کو کچھ لایا ہے نہ چہرے پر مسکرات ہے نہ اس کے جسم پر کوئی جگمگاہت ہے وہ سوچ رہے تھے چلا رہے تھے بابا بابا کر کے اسی پولیس لائن سانحہ میں دو مثالی دوستی رکھنے والے جوان بھی اللہ کے پاس چلے گئے عجیب ان کی کہانی ہے سکول کی پہلی جماعت سے ان کی دوستی ہوئی ایک کا نام ابن امین ہے ایک کا نام افتخار ہے پھر یہ دوستی سکول میں کالج میں چلی پھر جب یہ سروسز کرنے کے قابل ہوئے تو ایک پولیس لائن میں چلا گیا ابن امین اور افتخار نے واپڈا جوائن کر لی لیکن دوستی کی کشش ایسی تھی کہ واپڈا میں دل نہیں لگا افتخار کا چنانچہ اس نے چھوڑ کے واپڈا کو پولیس لائن جوائن کر لی اب اتفاق دیکھئے یا میری مولا کی کرنی دیکھئے کہ دونوں مختلف اسائنمنٹس کے حوالے سے پولیس لائن میں موجود تھے اور وہ دوستی جو پہلی کلاس کے پہلے دن سے شروع ہوئی وہ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے اکٹھے ان دونوں کی جان اللہ کے حضور چلی گئی ناظرین اسی سانیہ میں ایک وہ نوجوان بھی اللہ کے حضور چلا گیا نام جس کا زیشان ہے وہ چھے بہنوں کا اکلوتا بھائی والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور صرف ڈیڑھ ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی وہ بھی اللہ کے حضور چلا گیا ناظرین کے پی کے آئی جی وہ کھڑے ہوئے ایک مقام پر اور انہوں نے اس مسجد کے کاری صاحب کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پولیس کی ٹریننگ نہیں کی جو امام مسجد ہے جو کاری قرآن ہے اس نے جب جنازے پڑھائے تو سامنے پڑھے ہوئے ستائیس جنازوں میں سے ایک جنازہ اس کے بھائی کا بھی تھا لیکن اس کے لبوں پر اپنے بھائی کے لیے کوئی لفظ تک نہیں آیا کوئی بات تک نہیں کی اس نے یہ شو ہی نہیں کروایا کہ ان میں میرا ایک بھائی بھی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے میرے بھائی ہیں یہ سارے ہمارے شہدہ ہیں یہ سارے ہمارا فخر ہیں ناظرین قاتل اپنا وار کر چکا لیکن کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا کیا وہ ہمیں بزدل بنا سکا کیا وہ ہمیں پست حمد کر سکا جانے والے تو خوشی سے جان دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خیال ہے تو اپنی والدہ کا ورنہ یہ جان وطن پہ قربان ہو جائے ہمیں شہادت نصیب ہو جائے ہم خلط فاخرہ شہادت کی پہن کے رب کے حضور حاضر ہو جائیں اس سے زیادہ ہمیں چاہیے ہی کیا وہ موت کا خوف ہم میں پیدا نہیں کر سکا کیا وہ ہمیں مسجد سے دور کر سکا ٹھیک تیسرے دن وہ مسجد جو آپ نے دیکھی ہے جس کا محراب شہید ہو گیا جس کی دیواریں شہید ہو گئی جس کی اندر سے ایک سو ایک جنازے اٹھے ٹھیک تیسرے دن وہاں تکبیر بھی گونج رہی تھی ازان بھی گونج رہی تھی باجمات نماز بھی ہو رہی تھی اور کوئی تعطل جمعے میں بھی نہیں آیا کیونکہ اگلا ہی جمعہ یعنی جس مسجد کے سہن سے ایک سو ایک لاشے اٹھے ہوں جس سے بے شمار لوگ زخمی ہوئے ہوں جس سے درد کی کئی کہانیاں چڑی ہوں لیکن اللہ کا وہ گھر اگلے جو میں اس طرح آباد اس کا سہن بھی بھرا ہوا اس کی گیلریاں بھی بھری ہوئی اس کے باہر تک لوگ موجود تھے تو یہ وہ سرفروش قوم ہے یہ وہ جامباز قوم ہے جو اپنی جان کو جان آفری کے سپورد کرتے ہوئے بشرتے کہ وہ جان کلمے پر جائے بشرتے کہ وہ جان ایمان پر جائے بشرتے کہ وہ جان کلمے والے وطن پر جائے یہ تو سرخروح ہو جاتی ہے یہ تو فخر سے سر بلند کر کے جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں مرنے کے بعد بھی کھلی رہی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ فرض سے غافل لوگ نہیں تھے میں سلام پیش کرتا ہوں ان شہدہ کو جو اس سرفروشی سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے دیشتگردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جنہوں نے کفن لپیٹا ہے اور سرخ خون میں لپٹا ہوا کفن لپیٹا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں خیبر پختونخا پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں میں اس کے ہر سپاہی کو سلام پیش کرتا ہوں میں اس کے ہر افسر کو سلام پیش کرتا ہوں میں اس آئی جی کو سلام پیش کرتا ہوں جو شہدہ کے گھروں میں جا رہے ہیں اور جو ایک موٹیویشنل سپیکر کے طور پر اس وقت وطن کی حفاظت کے لیے وطن کے حسار باندھنے کے لیے وہ پوری طرح جوامردی سے سرفروشی سے کھڑے ہیں ہر سپاہی کے ساتھ ہر شہید کے ساتھ ان کے لوحکین کے ساتھ میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں پاکستان زندہ باد اور پاکستان پولیس پائندہ باد